اسلام علیکم قابل سادہ احترام کسان بھائیو اور معزز ناظرین کسان ٹائم سے میں ہوں آپ کا مزبان نیاز کان کھرانے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام سفر مدلوں کا ناظرین نے سب سے پہلے تو انتہائی معذرت ہمارے کافی ساری غیر حاضری ہو چکی ہے کہ ہم کیمرے کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے نہیں آسکے اس کی کچھ وجوہات یہ تھیں کہ فصلات جیسے ہی پکی ہے گندم جیسے ہی پکی ہے جیسے میجر کراپ ہے ادھر سے بارش ہوا کا ایسے تیز چلنا موسم کا خراب ہونا تو اسم جو کہ ایسے نہ بندے کا دل صبح شام ہی ڈرتا رہا ہے کمسکر ہمارے جیسے جو لوگ ہیں ان کا تو دل شام صبح 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 شام ڈرتا رہا ہے آہ تو ہم ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کبرج بھی نہیں دے سکے آہ کچھ باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے مذہبی حلقہ میں ہیں کہ وہ ہم بتانا آہ موقع سے پہلے ان کے اندرم اٹھانے سے پہلے مناسب بھی ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ ایک چیز کی کلکولیشن ہمارے پاس آج ہے تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی ناظرین ہم نے کسان ٹائم کے فارم پر آپ لوگوں کو مختلف ویڈیوز دکھائی ہیں مختلف لوکیشن کے ہمارے فارم ہے ایک ہمارا جو فارم ہے جہاں پر ہم نے آپ لوگوں کو چوہو والی ویڈیو دکھائی تھی اور بغیر یوریا کے گندم کی تیاری دکھائی تھی وہاں الحمدللہ ہماری جو ایوریج ہے وہ فیفٹی فور من سے وہ چونکہ جگہ تھوڑی حلقی ہے فیفٹی فور من سے سیونٹی ٹو من گندم کی ایوریج ہماری آئی ہے وہاں سے ہمیں حاصل ہوئی ہے اس کے مختلف پلاٹس ہم آپ لوگوں کو پہلے دکھا چکے ہیں وہاں بیٹھ کر گندم کے دانوں کی جو اتعداد ہے وہ بھی ہم نے آپ کو گن کے بتائی تھی اس کے ساتھ جو کسان ٹائم کا ذاتی فام ہے وہاں پر ہم مختلف دوستوں کے ساتھ بھی آپ کو گندم دکھا چکے اور اس کے مختلف سٹیجز بھی ہم نے آپ لوگوں کو دکھائے ہیں تو وہاں پر جو گندم کی ہے وہ ہماری ایوریج ایوریج کی بات کر رہا ہوں وہ الحمدللہ چوہتر من کی ایوریج آئی ہے اگر ایکڑ کے حساب سے آپ بات کرو گے تو کچھ بہتر پہ بھی آئے ہیں اور کچھ اس طرح کے ہیں جو چھہتر بھی کراس کر گئے ہیں تو چھہتر والوں کو چوہتر والوں کو وہ ہم ملا کے جو ہماری ایوریج بنتی ہے میں سمجھے کہ وہ چوہتر من کی ایوریج بنتی ہے الحمدللہ یہ علاقہ ہمارا جو ریجن ہے اس میں کسان ٹائم کا جو فارم چک نمبر ایک سو بہتر ٹیڈی اے میں ہے ہمارے ساتھ کچھ ساتھی بھی آئے تھے مختلف ساتھی ہیں لوگوں نے آ کر ویزٹ کیا ہے تو وہ فارم جو ہے نا ہمارا چوہتر من کی اس نے ایوریج جین کی ہے پریشانیاں تھیں پریشانیاں ہیں اب بھی ہیں آپ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کسانوں کی پریشانیاں حال فرمائے بندہ جب اندر سے بلکل بہترین ہوتا ہے نا تو پھر ذہری بات ہے کہ سامنے آ کے بات بھی کرنا اور پھر اپنی رائے دینا بھی آسان ہوتا ہے اب وہ دیکھیں کہ اس وقت ہماری ہزاروں من گندم پڑی ہے یہاں دیکھیں ادھر گندم پڑی ہے گھر کے اندر گندم پڑی ہے دکانیں جو ہمارے پاس خالی ہیں ان میں گندم پڑی ہے ہر طرف گندم پڑی ہے گندم بکتی نہیں ہے ایوریج کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا ہے جو ہمارا حدف تھا وہ ہم نے حاصل کیا ہے چونکہ ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ کپاس کا رکبہ بنانا ہوتا ہے خارچکرہ جات بہت زیادہ ہیں اگر گندم سیل ہو جائے تو یہ خارچکرہ جات وہ ساتھ ساتھ کمپنسیٹ ہوتے جاتے ہیں پھر تو مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو جو پھر گندم بکے نا تو پھر اس کے تھوڑے مسئل ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہارویسٹنگ میں ہم نے طریقہ کون سا استعمال کیا ہے جو کسان ٹائم کا فارم پہلے والا جہاں دانے ہم نے گن کے آپ کو بتایا تھے وہاں ہم نے ہارویسٹر چلایا ہارویسٹر کے پیچھے ہم نے چاپر مشین چلائی بھوسہ بنانے کے لیے لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ غلط صحیح ہم ہو رہے ہیں یہ ہم نے کبھی بات نہیں دیکھی لیکن ہم بعض وہ پیٹنٹ قسم کی کرتے ہیں جس میں سب کسانوں کا فائدہ ہو تو بھئی اس میں چاپر کا اچھا ملنا بہت ضروری ہے مشین کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے چاپر اور مشین والا تجربہ ہمارا کسی حد تک اچھا نہیں رہا ایوریج ہماری اچھی آ گئی ہے بہتر مند تک ایوریج آ گئی ہے لیکن چاپر اور مشین نے ہمیں پریشان کیا ہے آج دس بارہ دن ہو گئے ہیں ہم رکبہ ہی بنا رہے ہیں رکبہ بن ہی نہیں رہا ہے اس کے ساتھ جو ہمارا ابتدائی کسان ٹائم کا فام ہے وہاں ہم نے ہاتھ سے کٹائی کروائی ہے وہی پرانا طریقہ کچھ ریپر سے کچھ ہاتھ سے وہ الحمدللہ بڑا ایزی لی ہم نے رکبہ بھی بنا لیا ہے اور انشاءاللہ صبح کپاس کی پلانٹنگ بھی وہاں ہو جائے گی انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے ایوریج کی حساب سے ہم نے ہر جگہ پر جو ہمارے جہاں جہاں بھی کھیت تھے یہاں جہاں بیٹھے ہیں یہ بھی جو کھیت تھے یہ توٹل کسان ٹائم کا فارمولا چلا ہے اور کسان ٹائم کے فارمولے میں ہماری کم سے کم ایوریج چھون من کی آئی ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہماری ایوریج ہے وہ چھتر من کی آئی ہے چھتر من یہ وہ والی ایوریج ہے جو ہمارے ہاتھ میں آئی ہے اس سے اضافی یعنی کہ نیچے گر جانا سٹے جو ہوتے ہیں خوشی ان کا ٹوٹ جانا ضائع ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے تھریشل لگاتے ہیں تو بھوسے کے اندر وہ دانوں کا چلا جانا ہے یہ ساری باتیں الگ ہیں چھتر من ہمارے ہاتھ آئی ہے چون من کمزور رقبہ جو تھا جو اچھے رقبے تھے وہ چھتر من تک پہنچ گئے ہیں ہم انشاءاللہ اپنا ایکسپیڈینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں مزید بھی انشاءاللہ نائی فصلات شروع ہو رہی ہیں اپنا تجربہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اور ملٹین کو دیجئے جلد اسلام علیکم